جبل برکی اور ایہ گاؤں میں ہریندر کیوٹ کی ہتیہ کرنے والے تینوں اروپیوں کو مارڈھو تال پولیس نے گرفتار کر لیا ہریندر کیوٹ کا پڑوسی وشال کیبٹ بھولا کیبٹ اور وکاس کیبٹ سے نستار کے پانی کی نکاسی کی وجہ سے بیواد ہو گیا تھا اس بیواد کی وجہ سے تینوں اروپیوں نے ہریندر کو لاتھیوں سے بے رہمی سے پیٹا تھا اس مار پیٹ میں گھائل ہونے کی وجہ سے اس کی اسپطال لے جاتے وقت موت ہو گئی تھی مارڈھو تال پولیس نے تینوں اروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ہتیہ کے ان تینوں اروپیوں کو پولیس نے نیا ایلے میں پیش کر دیا یہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے یہ گاؤں میں مردک نرین کیوٹ پتہ جی کا نام ہے اس کے گوپی کیوٹ عمرگری پینتی سال کا ہے ان کا اپنے پڑوسی بھولا کیوٹ بکاس کیوٹ اور بسال کیوٹ مستار کے پانی کی نکاسی کی بات کو لے کر آپ سکھا سنی ہو کر بیواد ہوگا جس میں اروپی بھولا کیوٹ بسال کیوٹ بکاس کیوٹ نے لاتھی اور ہیٹوں سے مار پیٹ کری جس میں اروپی جس میں مرتک نرینڈر کیوٹ کو یہ سرپر گمدر چھوٹ پہنچی اس کے بھائی راجس کیوٹ کو بھی چھوٹ پہنچی نرینڈ کیوٹ کو ہسپیٹل دبانے کیا گیا ہسپیٹل لے جانے کی دورانی سان راستے میں نے دم توڑ دیا اپرات کنجیوت کر دیا گیا ہے تین سو دوکے انترگر آروپی بھی کھیتے کسانی اور مجدوری کا کام کرتے ہیں یہ دونوں ہی پکش ایک ہی پریوار سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں کاکہ بابا کے رشتہ داری ہے ان کی نستار کے پانے کو لے کر آپسی بیواد ان کا چل رہا تھا کئی دنوں سے اور اسی اسیو کو لے کر کل بیوار سے ان کے بیچے بیواد ہوگا اور مار پیٹ ہوئی جس میں نرینڈ کیوٹ کے سپر گندر چھوٹ کو ہنچی اور اس میں سی بھٹی ہوگی بیوری ریپورٹ دبانیو